ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریائٹ کرنے والا ہوں پاکستانی پبلک اور یا پھر لیڈیز کہیں ان کا رییکشن آنڈ اساق دار کے پوائنٹ کرنے کے اوپر جو بھی ہے ان کا رییکشن دیکھیں گے ہم پبلک کا رییکشن دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے اور اسلام آباد میں کس طریقے سے اس مدد پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ وہ دیکھیں گے ہم پبلک رییکشن دیکھیں گے اسٹارٹ کرتے ہیں میڈیو کو لیسٹار دی ویڈیو ناؤ آپ دیکھتے ہیں نیا پاکستان اس وقت اسلام آباد میں موجودو جہاں حواتین اساق دار کے علاوہ اتجاز کر رہی ہیں کہ اساق دار کو جیل میں ڈالا جائے جی اسلام نے والیکم اسلام جن کو جیل میں ڈالنے کا مطالبہ کریں وہ تو وزیر حسانہ کیا گنا چاہیں گے چار پانچ سال پہلے چلے گئے تھے ایک بھائی کے ساتھ گئے اور دوسرے بھائی کے ساتھ آگئے اگر کوئی اور ملک ہوتا پاکستان کے علاوہ تو یہ سو کر دیتا اور وہ سیدھا جیل میں جاتے آپ بتائیں آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ کس بلبوتے کے اوپر واپس آئے سب کو سب کچھ پتا ہے آج کل چھوٹے چھوٹے بچے کو ماشاءاللہ سے ویڈنس ہو گئی ہے تو ابھی ہم جو ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ساگڈار کس طرح کے ہیں اور کیا ہیں تو انہی کے لئے یہ سارا مطالبہ کرنے کے لئے آئے اچھا وہ تو کہتے کہ میں میں اسے ٹھیک کروں گا پٹرول کا سستہ کر دی ہے اس لئے پیچھے ساری بیکنگ جو ہے پٹرول سستہ ہوگا یہ کیا کہتے ہیں اس کو محاورہ ہے نا کہ آپ کو ابھی وہ مجھے اس وقت دماغ میں نہیں آرہا تو کس کو کس کو اللو بنائیں گے آج کل تو ماشاءاللہ سے بڑی اویڈنس ہو گئی بیٹا آپ تو ماشاءاللہ سے سارے اتنا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی عوام کو آج کل تو بچہ بچے کو ماشاءاللہ شہور آگئے اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ کہ جو دوسری بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پاکستان میں کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہی ہے کس طرح کی سیاست ہے ایک انسان جو حق اور سچ کے راستے پہ ہے اس کے لئے آپ کس کس طرح کے الفاظ وہ کہتے ہیں اور جو دوسرے یہ کب سے دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ جو پی ڈی ایم والے کھٹے ہوئے ہیں اور آپ بتائیں کہ آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے کس روش پہ اور میں آپ کو دوسری ایک اور بات بتاؤں ہمارے جو والدین تھے وہ پارٹیشن کے بعد انڈیا سے مایگریٹ کر کے ادھر آئے ان کی قربیانیاں تھی وہ وہاں سب کو چھوڑ کے آئے اور کیونکہ میرے والد بریٹش آمی میں تھے اور وہاں سے تو ان کو پھر انڈیا نہیں جانے دیا تو آپ بتائیں کہ آج ہمارا دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر تو آپ دیکھیں جب جس ملک میں عدالتیں بکتی ہوں جس ملک کے پیچھے جو ہے سارا کچھ آپ کو پتا ہے کہ کس کا ہاتھ ہے تو آپ کیا بتائیں کہ کہاں سے چیزیں ٹھیک ہوئیں گی مجھے یہ بتا دیں عمرانہ نے سات دن کا ٹائم دیا ہے کہ سات دن ہے قوم تیار رہے قوم نے فیصلہ کرنا ہے لانگمارس کا کیا آ رہے ہیں آپ بلکل تیار دیکھیں وہ تو موت تو برحق ہے نا کسی دن تو جانے ہی جانے آپ نے تو اگر اپنے ملک کے لئے شہید ہوں گے تو اس سے بڑے خوش نصیبی کی اور کیا بات تو لوگوں کو اتنی تو ویرنس آگئی ہے الحمدللہ اور جذبہ بھی ہے اب آپ بتائیں ماشاءاللہ سے شیز ایٹی پلس اور یہ وہاں سے چکلالہ سے یہاں پہ آئی ہیں تو آپ بتائیں اس سے بڑا جذبہ کیا ہو آج یہ کہنے ہیں کہ ایٹی پلس ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم آپ اس کنڈیشن میں ویلچر پہ یہاں پہنچی ہیں اسحاق دار کے لافعے تجاز کر رہی ہیں کہ اسے جیل میں ڈالا جائے لیکن وہ وزیر خزانہ ہے کیا کہنے چاہیں گے وزیر خزانہ بے شک ہے لیکن ہماری نظروں میں تو ایک بہت بڑا چور ہے جاکو ہے وہ اس کو اصولاً تو عدالتوں کو چاہیے تھا کہ اس کو نوٹس بھیجتی اور فینج کے ان کو بلاتی کہتے ہیں پہنے اپنے آپ کو کلیئر کرو پھر اس کے بعد تم کوئی حکومت میں کچھ شامل ہو سکتے ہو لیکن آج کے تو اندھیر نگری چاہ پٹ راج ہے نا تو جو جس کے پاس پیسہ ہے بس سمجھ دیجئے کہ وہ ہی اس وقت آسوان پہ ہو رہا ہے جو ادارے ان کے پیچھے ہیں انہی کے وجہ سے تو وہ طاقتوار بننے ہوئے نا اگر ادارے ان کے پیچھے نہ ہو تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کریں منمانی نہ کریں انہوں نے دخالت جی کا گھر بنایا ہوا ہے مجھے بتائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے ٹھیک کروں گا پہلے بھی ٹھیک ہی تھی سب کچھ لوٹ لات کے دوبارے مجھے یہ بتائیں چار سال وہ باہر کیوں رہا ہے کچھ سزا ہوئی ہے نا سزا ہوئی ہے دوبار گیا ایسے تو نہیں گیا چار سال اپنی گھر سے باہر رہا ہے ابھی واپس آگیا ہے کیوں آیا ہے واپس کوئی ہے وجہ اس کی واپس آنے کی کہ وہ چور تھا پہلے اور اب وہ شاد بن گیا عمران ہاں نے ساتھ دن کا ٹائم دیا ماہ جی آپ آئیں گی عمران ہاں نے کال دیا ساتھ دن کا ٹائم دیا اس کے بعد کسی طرح سے آنا پر آزازی رہا ہوں گی جب دیکھئے شیڈنگ ہوئی تھی ابھی پچیس ماج تھا کیا پرائل تھا کیا تھا اس وقت بھی میں نکلی تھی اور یہ اتنی چیئر گیس کھائی تھی ہم نے اور لیکن یہ آپ تب بھی آئی تھی جب ہان صاحب نے بلکل بطرہ پی ٹائی سوری آپ آئیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آنگی لیکن یہ جذبہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران ہاں نے کال دی تو پھر آئیں گی انہوں نے اپنا اپنا بہت وقت پی ٹائی کے لیے دیا ہے اور ابھی بھی یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کنڈیشن میں بھی ابھی ان کو شیورنگ شروع ہو گئی تھی اس کے باوجود یہ کھڑی ہو گئے اس عساق ڈالر کے لیے جو انہیں شور مچارین کے خدا کے واسطے میری آنے والی نسلوں کو سمحال لو تو یہ ہے ان کی عزت دیکھتا ہے نا عزت ہو یہ ان کی عزت ہے یہ عزت کے قابل بھی نہیں ہے یہ عزت کے قابل نہیں ہے مجھے بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ جیل میں ڈالنگ جائے ہیں جیل میں کیا میں تو میرا اپنا بس چلے تو میں کہوں ان کو دنیا سے اٹھا دیا جائے ان کو سنسار کیا جائے ان کو اس طرح سنسار کیا جائے کہ کسی کتے کو بھی سنسار نہیں کیا جاتا کسی کوئی ایسا بندہ جس نے اتنا بڑا گناہ کیا اس کو بھی ایسا سنسار نہ کیا جائے جس طرح اس عساق ڈالر کو اور اس کی پوری پارٹی جو اس وقت سب جمع ہیں ایک ہوئے ہیں کہ سب چور غدار ان کو جو ہے سنسار کیا جائے اچھا عمران ہاں نے ساہ دن کا ٹائم دی ہے ساہ دن کے بعد پاکستانی کون بھی فیصلہ چھوڑا ہے پاکستانی کون میرا ساہ دے تو میں باہر نکلوں گا تیار ہیں ابھی بھی آپ کہتے ہیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں چپ چپا کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں ہمارے خان کی ایک کال کا انتظار ہے ہم حاضر ہیں حاضر ہیں چپے اس لئے کہ ہمیں روک دیا جائے گا ورنہ ہمارا تن مندھن اپنے خان کے لئے حاضر ہے اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لئے ہم حاضر ہیں ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے سب آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے وقت تو آنے دو وقت تو آنے دو بیٹا ایک دفعہ خان ہماری کال کرے ہم حاضر ہیں پرانہ سنواللہ کہتے ہیں جدی ٹکنالوجی سمال کی جائے گی روکنے کے لئے پرانہ سے کوئی بھی امید نہیں ہے وہ لگتا ہے کہ اس کے گھر میں نہ ماں ہے نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ اس کی کوئی نسل ہے اس کی کوئی نسل نہیں ہے اس لئے وہ کرے وہی جو ڈرون نا عوام کے لئے استعمال کرے گا انشاءاللہ اس کے اوپر لگے گا انشاءاللہ این کا جواب پتھر سے دیں گے جی اسلام علیکم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بھی آج صاحب ڈار کے لئے اتجاج کریں کہ انہیں جیل میں ڈالا جائے کیا کہنا چاہتے ہیں اچھے خالی جیل میں ڈال کے جو اس نے ظلم کی ہے پاکستان پر خالی جیل اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے کرپٹ بندے کے اسلام نے کہا آتھ کار دو تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ انہوں نے چوری کی چھوٹی موٹی کی ہوتی تو خالی آتھ کار دے ان کا گردن اڑا دینی چاہیے اور جیسے چائنہ نے کرپٹ لوگوں کو سامنے رکھ کے گولیاں ماری تھی بلکل ان سارے چوروں کو لائن میں گھڑا کر کے خاتمہ کر کے پاکستان کو پاکستان بہت شکریہ اسلام علیکم قمت میرے مطالبہ یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا جو مکس چار ہے خدا کیلئے خدا کیلئے ہماری جان چھوڑ دو ہم آپ کو نئی قبول کرتے ہیں کون کہتے ہیں مریم نانی چار سو بیس آپ عوام کی آواز ہیں پلیز ہمارا پیچھا چھوڑ دو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں بہت شکریہ کس طریقے سے پبلک پریشان ہے ریکویسٹ کر رہی ہے لاست میں تو وہ ریکویسٹ کرنے لگ ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں چھوڑ دو ہمارا پیچھا چھوڑ دو اور اسی لیول پر آج آ چکی ہے پبلک اور یہی سوچ رہی ہے کسی لالچ کے بینہ کسی موم آیا کے پبلک نکلی بھی ہے ویلچیئر پر نکل رہی ہیں آنٹی دیکھئے ایٹی پلس بتایا تھا شاید ان کو تو کیا عمر ہے بھائی ان کی رام کرنے کی عمر ہے ریسٹ کرنے کی عمر ہے لیکن وہ نکل رہی ہیں اور بول رہی ہیں فائنل کول جب لونگ مارچ کی کول آئے گی تب ہی بھی نکلے گی تو یہ ساری چیزیں سننے کو مل رہی ہیں پبلک کی طرف سے پبلک کا ریاکشن جاننے کو ملتا ہے کہ یار جو جو چیزیں اپوائنٹ کر رہے ہیں یہ اساق دار جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے ان کے خلاف اسلام آبار میں پروٹیس چل رہا ہے پبلک کا اور لیڈیز اتنی خطرناک کہ ان کو یہ سزا دے دو جیل میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا جو جتنی چولیاں کیے اس کے لیے تو سزا بڑی سے بڑی ہونی چاہیے تو یہ تھوڑا خطرناک والے ریاکشنز تھے پبلک کے اور مزیدار باتیں بھی تھیں کہ پبلک کو سمجھ آ رہی ہے بچے بچے سمجھ رہے ہر چیز کو تو کب تک چلے گا یہ کب تک دیکھے گا تو یہ پبلک ابھی بھی ڈٹی بھی ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ پبلک ہٹ نہیں رہی ہے کہ یار چلو چھوڑو بہت ہو گیا پروٹیسٹ پروٹیسٹ اپنے کام سے کام دیکھو یہ سب کچھ نہیں کر دی ہے بلک ہٹ ڈٹی بڑی ہے تو باقی ان لیڈیز کے بارے میں دیکھ کر آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا فیلال اس ویڈیو کو یہ ہی end کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا سائننگ آف